اسلام علیکم ناظرین وائس آف سپورٹس کے ساتھ آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ علی وکار حاضر ہے اور جیسا کہ آپ کو بھی انتظار ہے اور مجھے بھی انتظار ہے کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جو کہ اسٹیلیا میں مرقد ہونے جا رہا ہے اور بڑی شدت سے شائقین کرکٹ اس کے شروع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں لیکن بہت سے ایسے کھلاری جو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے پہلے اپنا لوہا منوان چکے ہیں اپنی صلاحیتوں کا وہ اس ورلڈ کپ میں شاید پارٹسپیٹ نہ کر سکے اس میں پاکستان کے شاہین شاہ فریدی جن کے متعلق آ جا رہا ہے کہ ابھی وہ سو فیصد فٹ نہیں ہیں اور شاید وہ اگر وہ ورلڈ کپ میں شریک ہوں بھی تو وہ زیادہ میچز نہ کھیل سکیں لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو دوسرا اس کے علاوہ بھارت کے جو بولر ہیں جسپرید بھومرا ان کے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی شاید اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں شرکت نہ کر سکیں اور ان کی یہ شرکت جو ہے بھارت کے لیے شرکت نہ کرنا بھارت کے لیے کافی نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اسی طرح انگلینڈ کے پلئر ہیں آل راؤنڈر ہیں جونی بریسٹو وہ بھی حالیہ دنوں پاکستان میں جب آئے تھے ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلنے کے لیے وہاں پر وہ انجری کا شکار ہوئے ہیں جس کے بعد ان کی شرکت بھی اس ورلڈ کپ میں مشکوک ہو چکی ہے تو اب ان جو سینئر پلئرز ہیں اور تجربہ کار پلئرز ہیں ان کی ادم شرکت کے بعد کون سے ایسے کلاری ہیں جن کا ستارہ جو ہے وہ چمک اٹھا ہے اور وہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں اپنے ٹیموں کی اپنے ملک کی نمائندگی کریں گے اس پر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے نوجوان بولر ہیں بھارت کے عرشدیب سنگھ جنہوں نے حال ہی میں انڈین ٹیم کو جوائن کیا انٹرنیشنل ٹی ٹوینٹی ٹیم کو جوائن کیا اور اپنا ڈیبیو کیا اور اس کے بعد انہوں نے ایشیا کپ میں بھارت کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ جو ان کا میچ ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کا اس میں بڑی اچھی پرفارمس دی لیکن ایزا بولر میں یہ کہوں گا کہ عرشدیب بلکل ایک باصلاحیت اور ٹیلنٹڈ بولر ہیں اور خاص طور پر آخری آورز میں ڈیپتھ آورز میں وہ اپنے جو یورکرز ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں ابھی جو ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ان کی سیریز ہوئی ہے حالیہ بھارت کی اس میں بھی انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا اور اپنی جو سوئنگ بولنگ ہے اس سے بھی بڑا متاثر کیا ہے تو یقینی طور پر جو اسٹھیلیا کی پچیز ہیں وہاں پر بھی وہ اپنا لوہا منوائیں گے اپنے جوہر دکھائیں گے اور اپنی سوئنگ بولنگ سے مخالفین کو نشانہ بنائیں گے عرشدیب سنگھ کے بعد بات کرتے ہم جو دوسرے پلئر ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑا ٹیلنٹ رکھتے ہیں اور وہ باقی بڑا اچھا کھیل سکتے ہیں اور اپنی ٹیم کو سپورٹ کر سکتے ہیں وہ ہیں افغانستان کے کلاری فضل حق فاروقی ان کے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑے اچھے بولر ہیں افغانستان کو بہت سارے میچز میں ریپریزنٹ کر چکے ہیں اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھی جو اسٹھیلیا میں ہونے جا رہا ہے وہاں پر عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ باؤنسی پیچز ہوتی ہیں وہاں پر یہ ایک خاصہ اچھا پرفارم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور افغانستان کو میچ جتوانے میں افغانستان کے ٹیم یہ سوچ رہی ہے سمجھ رہی ہے کہ فضل حق فاروقی بڑا اچھا کردار ادا کریں گے اور ان کی بالنگ لائن کو کافی جو ہے وہ سٹرونگ کیا ہے فضل حق فاروقی کے بعد کیونکہ راشد خان ان کے اچھے بولر ہیں سپن بالنگ اٹیک میں وہ پوری دنیا میں سیریز کھیلتے رہے ہیں لیکس کھیلتے رہے ہیں ان کو خاصا تجربہ ہے تو فضل حق فاروقی بھی وہ امید لگا رہے ہیں کہ اسی طرح پرفارم کریں گے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انگلینڈ کے جو کھلاری جونی بریسٹو جو حال ہی میں انجری کا شکار ہوئے ہیں اور ان کی شرکت مشکوک ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں تو ان کے متبادل کے طور پر جو بڑا نام سامنے آ رہا ہے انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کا وہ ہے ہیری بروک جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑا اچھا ٹری سکسٹی اینگل سے گیم کھیلنے کی مہارت رکھتے ہیں لیکن ابھی ہیری بروک کا مقابلہ بینڈ ڈکٹ کے ساتھ بھی ہے کہ بینڈ ڈکٹ یا ہیری بروک انگلینڈ کی طرف سے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں نمائندگی کرتے ہیں اور بینڈ ڈکٹ بھی نوڈ آؤٹ بڑے اچھے کھلاری ہیں لیکن ہیری بروک کا کہا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ باصلائیت کھلاری ہیں اور جکینی طور پر وہ اسٹیلیا کی جو پچیز ہیں گراؤنڈز ہیں وہاں پر اپنی ٹیم کی برپور نمائندگی کریں گے اور اپنے جارہانہ اور منفرد انداز کے جو سٹراؤکس ہیں اس کے ذریعے شائعین کرکٹ کو خوب محضوظ کریں گے پاکستان کے لیے جو بڑے بولر ہیں وہ ہیں شاہین شاہ فریدی جو فاس بولنگ اٹیک میں پاکستان کی بیک بون ہے لیکن ابھی وہ کیونکہ انجرٹ ہیں سو فیصد فٹ نہیں ہیں امید یہی کی جاری ہے کہ وہ ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے مکمل طور پر صحت یا بوکر ٹیم کو جوائن کر لیں گے لیکن اس کے بعد جو امیدیں لگائی جاری ہیں فاس بولنگ کی جو ہماری لائن اپ ہے پاکستان کی اس میں نسیم شاہ ہیں جن کو خاصا تجربہ حاصل ہو چکا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کا اور انہوں نے ایشیا کپ میں بھی بڑی اچھی پرفارمنس دی خاص طور پر بھارت کے کھلاڑی ویرات کھولی کو نسیم شاہ نے خاصا ٹاف ٹائم دیا جو میچز پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوئے اور اس کے بعد نسیم شاہ کو کافی لوگوں نے ان کی تعریف بھی کی پانچویں کھلاڑی جو ہے ان کا تعلق ہے آسٹریلیا سے جن کا نام ہے ٹیم ڈیویڈ اور ٹیم ڈیویڈ کے مطلق یہ کہا جا رہا ہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم کو ان سے خاصی توقعات وابستہ ہیں وہ اپنی جارہانہ بیٹنگ کے لیے کافی مشہور ہیں جو آسٹریلین لیگز ہوتی ہیں آسٹریلین بیگ بیش لیگ جو ہے اس میں بھی وہ خاصی اچھی پرفارمنس دیتے رہے ہیں لیکن ان کا جو مقابلہ ہے انٹرنل ٹیم میں وہ ہے وہ ہے مارکس ٹونس جو آسٹریلیا کے بڑے اچھے میڈل آرڈر بیٹسمن ہے اور آسٹریلین کرکٹ بورڈ مارکس ٹونس کے اوپر کے علاوہ جو ہے ٹیم ڈیویڈ پہ امیدے لگائے بیٹھا ہے توقعات وابستہ ہے کہ وہ آسٹریلیا کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو جتوانے میں کلیدی کردار ادا کریں گے اور آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں بیل کا بڈن دبانا مت بولیے گا تاکہ مستقبل میں جو بھی ویڈیوز آپ کو اس حوالے سے ملے اور آگے جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ آ رہا ہے اس میں جو تازہ ترین صورتحال ہے اور تجزیہ ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ